اسمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہبان نے ہاں آئیت رہن والا ہے پیارے بچوں آج ہم دیکھیں گے what are odd numbers and what are even numbers تو آپ کو پتہ ہے کہ اردو میں odd numbers کو top number کہتے ہیں اور even کو جفت number کہتے ہیں تو اب سب سے پہلے ہم even numbers دیکھتے ہیں a number is even if it can be divided equally into two groups ایک number جو ہے even اس کو دو برابر حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے اس کے بعد کچھ بھی نہیں بچتا اور even numbers کے اینڈ میں 0,2,4,6 یا 8 آتا ہے جیسے جو even numbers ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جوڑا بنائیں گے جس طرح آپ کا کوئی اچھا دوست دوست حق بات پر صاحب دیتا ہو تو اچھے دوست بھی بہت اچھے ہوتے ہیں تو look at this example how many objects اب آپ دیکھیں کہ 1,2,3,4 objects ہیں آپ ان کی pairing کریں تو آپ ان کو دو دو کے دو groups میں divide کر سکتے ہیں تو so four is even number اسی طرح اگر آپ اپنے اوپر آپ جسم پر نظر ڈالیں تو اللہ نے ہمیں دو ہاتھ دی ہیں دو بازو دی ہیں دو ٹانگیں دی ہیں دو پاؤں دی ہیں اسی طرح دیکھنے کو دو آنکھیں دی ہیں تو ہمیشہ ہم دو آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور ہمیں دو کان بھی دی ہیں pair of ears دی ہیں ہمارے پاس اسی طرح ہمیں سونگنے کے لیے آپ کے دو نتنے بھی ہیں تو قرآن جت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم میری کنکن نعمتوں کو جھٹلا ہوگے تو اللہ کی ان ساری نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم بہت سارے پیسے دے کے بھی اگر یہ نعمتیں چلی جائیں تو نہیں خرید سکتے میں نے کہا مرشد آپ دعا کریں اللہ مجھے ہدایت دے وہ بولے کہ ہدایت آئے تو چودہ سو برس ہو چکے ہیں پورے کا پورا قرآن مجید ہدایت ہے جو ہدایت تجھے مل گئی ہے اس پر عمل کر اور یہی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے پیچھے دو چیزیں چھوڑ رہے جا رہا ہوں کتاب اللہ اور سنت اگر ان دو چیزوں پر تم عمل کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے تو پیارے بچو آج سے قرآن مجید کو روز دردویں کے ساتھ پڑھنا شروع کریں قرآن جید میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے قرآن کو آسان بنایا ہے کوئی جو اس پہ فکر کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح قرآن کو اپنے عمل میں ڈھالا تو آرڈ نمبر جو ہیں وہ تاک نمبر بھی کہلاتے ہیں اور آرڈ نمبر جو ہیں وہ ایکول پارٹس میں ڈیوائیڈ نہیں ہو سکتے آرڈ نمبر جو ہیں ہمیشہ وان تھری فائی سیون یا نائن کے اوپر اینڈ کرتے ہیں اب جیسے تاک نمبر ہمیشہ اکیلہ رہ جاتا ہے اس کا کوئی ساتھی نہیں ہوتا اسے مشکل وقت میں کوئی بھی ساتھ دینے والا نہیں ہوتا یعنی تاک نمبر میں ہمیشہ اب جب دو میں ڈیوائیڈ کریں گے گروپس میں تو ایک اکیلہ بچ جائے گا look at this example how many objects جیسے یہ تین سیب ہیں اگر آپ ان کے پیرز بنائیں تو ایک پیر بنے گا اور ایک سیبہ کیلہ رہا جائے گا تو یہ تین is odd number اب ہم کچھ examples practice کرتے ہیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے تو پہلی example ہے count the objects and tell whether they are even or odd اب آپ ان کو count کریں اور بتائیں کہ یہ even اور odd ہیں اب ویڈیو یہاں پہ stop کریں ابھی جو آپ نے سیکھا ہے اس کے مطابق اس کو خود سے حل کرنے کی کوشش کریں اب ہم ان کے دو دو کے پیرز بناتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ یہ پانچ ہیں تو چار کے بعد ایک قلعہ بچ گیا ہے تو 1,2,3,4,5 تو ابھی ہم نے جو odd number کی definition پڑی تھی اس میں ہم نے یہ پڑا تھا کہ number is odd if there is one left after dividing into two groups اور odd number سمیشہ 1,3,5,7 اور 9 پہ end ہوتے ہیں so 5 is odd number کے نہ تو یہ ایک بچ بھی گیا اور یہ 5 پہ end ہوتا ہے count the objects and tell whether they are even or odd اب آپ دیکھیں کہ آپ ان objects کو count کریں ویڈیو یہاں پہ stop کریں اور بتائیں کہ یہ even ہے یا odd ہے تو ہم نے جو ابھی سیکھا ہے اسی کو اس پہ apply کرتے ہیں کہ ہم نے ان کے پیرز بنائے تو آپ دیکھیں کہ دو دو کے پیرز بن گئے ہیں اور کوئی بھی باقی نہیں بچا اور اگر ہم ان کو count کریں تو 1,2,3,4,5,6 تو 6 جو ہے کوئی بھی number جس میں 6 ہو وہ even number ہوتا ہے اور ہم نے grouping کی تو یہ اپنے دوست کے ساتھ کھڑا ہے اس کا کوئی بھی اکیلا نہیں بچا تو اس سے پتا چلا کہ 6 جو ہے وہ even number ہے اس کے بعد اگلی example دیکھتے ہیں یہ objects ہیں آپ کے پاس ان کو count کریں اور بتائیں کہ یہ even number ہے یا odd number ہے اب ویڈیو یہاں پہ stop کریں آپ خود سے اس example کو solve کریں اور اس کے بعد آپ اس کا جواب دیکھتے ہیں count the objects and tell whether they are even or odd ہم نے ان کے دو دو کے پیر بنائے تو آپ دیکھیں کہ کوئی بھی باقی نہیں بچا اور اگر ہم ان کو count کریں 1,2,3,4 numbers ہیں اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جب grouping کرتے ہیں تو کوئی بھی باقی نہیں بچتا اور even numbers end in 2,0,2,4,6,8 اور یہ 4 is a even number ٹھیک ہے امید ہے آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا اب اگلا example دیکھتے ہیں count the objects and tell whether they are even or odd اب ویڈیو یہاں پہ stop کریں آپ ان کی pairing کریں گے اور ان کو count کریں گے ٹھیک ہے آپ نے pairing کی تو first pair کے بعد ایک جو object ہے وہ بچ گیا تو اس کا مطبہ ہے یہ odd number ہے اب ہم ان کو count کر کے بھی دیکھ لیتے ہیں 1,2,3 تو 3 جو ہے ہم نے definition میں پڑا تھا کہ وہ number جن میں 3 end پہ آتا ہو وہ odd ہیں یا طاق ہیں تو 1,3,5 تو اس میں سے 3 جو ہے وہ odd ہے تو پیارے بچو امیدہ آپ کو سبق سند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی